اسلام علیکم دوستو سواہل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیرد سے ہوں گے سعود ربیہ بہت تیزی سے سعودائزیشن کی جانب جا رہا ہے اور اسے میں بہت سارے ایسے پروفیشن ہے جس پہ پہلے قیر ملکی اجنبی کام کر رہے تھے لیکن اب وہ لگلائز ہے سعودائز ہے اور صرف اور صرف وہ سعود ربیہ کے شہریوں کے لئے لیمٹ ہے ایسے میں ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے جہاں پہ مالز میں کام کرنے والے بہت سارے تقریبا سارے پروفیشن پہ ہنڈرڈ پرسنڈ سو فیصد سعودائزیشن کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ پھر بھی کچھ ایسے جو ہے وہ جابز ہیں کچھ ایسے پروفیشن ہے جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ ایسے پروفیشن ہے جن پہ سعودی کام ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آج کے وڈیو میں بات کرنے والے ہیں سعود ربیہ امنیسٹری آف ہیومن ریسورسز ان سوشل ڈیولیپمنٹ کا مالز میں سعودائزیشن کے کون کون سے پروفیشن اس میں شامل ہے اور کون سے ایسے چھوٹے پروفیشن ہے جیسے صرف اور صرف غیر ملکیوں کے لئے چھوڑ دیا گیا ایک پوری لسٹ جو میں نے آپ کے لئے تیار کر کے رکھی ہے اس کے لئے آپ کو اس وڈیو کو لائک کرنا لازمی ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹائٹل آپ دیکھتے ہیں ٹائٹل پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ آ جائیں گے ڈسکرپشن میں جیسے ہی آپ ڈسکرپشن میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے نیو جوبز اور یہاں پہ آپ کو بلو کلر کا لنک جو ہے وہ مل جاتا ہے کون کون سے پروفیشن پہ سو فیصد سعودائزیشن ہوں گی اس کی بھی لسٹ آپ کو مل جائے گی اور کون سے جوبز جو ہے کون سے پروفیشن جو ہے وہ غیر ملکیوں کے لئے چھوڑے گئے ہیں کہ سعودہ ربیہ کتنا خود غرض ہے کیسے کیسے جوبز اپنے شہریوں کے لئے جو ہے وہ رکھے ہیں اور کتنے جو ہے وہ جوبز جو ہے وہ کون سے جوب اپنے جو غیر ملکیوں کے لئے جو ہے وہ باقی رکھے ہیں تو جلدی سے جا کے اس نیس کو جو ہے وہ چیک آؤٹ کر لیجئے تاکہ آپ کے لئے بھی جو ہے وہ چیز کا اندازہ ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ منسٹری اف ہیومنیٹس سورسز اور سوشل جویلیمنٹ کا یہ سوریزیشن کا فیصلہ اپلیکیبل ہے اور اپلائی جو ہے وہ ہو چکا ہے ملت آپ سے ایک نیوڑا کے ساتھ اللہ حافظ